جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ تین نمبر لکھے ہیں ایک طرف ہے دس دوسری طرف ہے تیس اور پھر تیسرا نمبر ہے پین تالیس ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان تینوں نمبروں کے درمیان ہائیسٹ کومن فیکٹر ایچ سی اف نکالنا ہے مطلب سب سے بڑا مشتر کا ضربی ٹکڑا تو ضربی ٹکڑے ہمیں پتا ہے وہ نمبر ہوتے ہیں جن کے پاروں میں یہ نمبر آتے ہیں یعنی کہ دس کا ضربی ٹکڑا دو ہو سکتا ہے پانچ ہو سکتا ہے اسی طرح ان سب کے الگ الگ ضربی ٹکڑے ہیں تو مشتر کا مطلب یہ ہوا کہ کون سے ان تینوں میں موجود ہوں گے مطلب کومن ہوں گے آپس میں تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑا دیکھنا ہے ان میں سب سے بڑا کون سا ہوگا تو اب اس کا ایک طریقہ ہی ہوتا کہ ہم ان تینوں نمبروں کے ضربی ٹکڑے لکھتے اور پھر ان میں فیصلہ کرتے کہ کون سا مشترکہ طور پر تینوں میں ہے اور اس طرح سے ہم نکالتے بڑا اس کا ایک اور اچھا طریقہ ہے میسر طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرائم فیکٹرائزیشن اردو میں بھی یہی کہا جاتا ہے انگریزی میں بھی یہی کہا جاتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں ان تینوں کو تقسیم کرنا ہے ایسے نمبروں سے جو ان تینوں میں موجود ہوں تو ہم ان تینوں نمبروں کو آپس میں لکھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ پہلے ہم لکھ دیں گے دس پھر ہم لکھ دیں گے تیس اور تیسرا نمبر ہے پین تالیس یہ تینوں نمبر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لکھ دی ہیں اب اگر ہم پرائم نمبروں میں ہمیں ان کو تقسیم کرنا ہے تو اگر ہم سب سے چھوٹے پرائم نمبر سے شروع کریں تو وہ ہے نمبر دو اب دو نمبر جو ہے وہ دس میں جاتا ہے دس اس کے پاروں میں آتا ہے تیس بھی ایک جفت ادت نمبر ہے یعنی کہ یہ بھی دو کے پاروں میں آئے گا لیکن پین تالیس جو ہے وہ ایک طاقت ادت نمبر ہے یعنی کہ دو مشترکہ طور پر ان تینوں سے تقسیم نہیں ہو سکتا تو دو کو ہم ہٹا دیں گے اگلا نمبر آ جاتا ہے تین اب تین نمبر جو ہے دس اس کے پاروں میں نہیں آتا اب بھلے تیس اور پین تالیس تین کے پاروں میں آتا ہو لیکن دس اگر اس کے پاروں میں نہیں آتا تو ہم تین سے بھی تقسیم نہیں کریں گے تو ہمیں وہ نمبر چاہیے جو مشترکہ طور پر ان تینوں میں جا سکے اگلا پرائم نمبر اس کے بعد آتا ہے پانچ تو پانچ نمبر کو اگر ہم دیکھیں تو پانچ کے پاروں میں دس بھی آتا ہے پانچ کے پاروں میں تیس بھی آتا ہے اور پانچ کے پاروں میں پین تالیس بھی آتا ہے یعنی کہ ہم ان تینوں نمبروں کو پانچ سے تقسیم کرتے ہیں تو اگر ہم یہ کام کر سکتے تو کری لیتے ہیں بھائی کس بات کا انتظار ہے دس جب پانچ سے تقسیم ہوتا ہے تو جواب آتا ہے دو کیونکہ دو بائی پانچ دس ہوتا ہے پھر تیس کو اگر ہم پانچ سے تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا چھے پانچ بائی چھے تیس کے برابر ہوتا ہے اور آخر میں پانچ کو نو سے جب ہم ضرور دیتے ہیں تو پین تالیس آتا ہے تو پین تالیس سے پانچ تقسیم ہو کے جواب آ جائے گا نو اب اگر ہم یہاں ان تینوں نمبروں کو دیکھیں تو کوئی بھی ایسا پرائم نمبر نہیں ہے جس سے یہ تینوں تقسیم ہو سکیں کیونکہ بھائی دو تو صرف دو سے ہی تقسیم ہو سکتا ہے ایک پرائم نمبر ہوتا نہیں تو ہمارا کام یہیں پہ رک جائے گا اور جو یہاں ہمارے پاس ایک اکیلہ یہ پانچ نمبر لکھاوا ہے یہ ہی ہمارا جواب ہوگا یعنی کہ ان تینوں نمبروں کا سب سے بڑا مشترکہ ضربی ٹکرا ہوگا پانچ تو ہائیسٹ کومن فیکٹر یعنی کہ ایچ سی ایف ان تینوں کے درمیان ہے پانچ یہ تو ہو گیا ایک سوال اور ایک ہی پرائم نمبر سے ہمارا کام ہو گیا اتنا مزہ نہیں ہے مطلب سمجھ میں آ گیا لیکن تھوڑا آسان لگ رہا ہے آسان ہے ویورٹ کہنے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہیں اب میرے خیال سے ایک اور سوال کر لیتے ہیں تو زیادہ مزہ آئے گا اب جو ہمارے پاس نمبر ہیں وہ دو نمبر ہیں ایک ہے نوے اور ایک ہے ایک سو پینٹیس کام ہم نے وہی کرنا ہم نے ان تینوں کے درمیان سب سے بڑا مشترکہ ضربی ٹکرا نکالنا ہے اس کے لیے ہم ان دونوں نمبروں کو یہاں لکھ دیں گے ایک طرف آ گیا نوے دوسری طرف آ گیا ایک سو پینٹیس اور ہم نے ان کے درمیان سب سے بڑا مشترکہ ضربی ٹکرا نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے بھئی بلکل صحیح ہم نے ان کو پرائم نمبروں سے تقسیم کرنا ہے اور وہ پرائم نمبر جن کے پاروں میں یہ دونوں آتے ہیں تو سب سے چھوٹے پرائم نمبر سے اگر ہم شروع کریں تو دو نمبر یہاں پھر سے نہیں استعمال ہو سکتا کیونکہ نوے جو ہے وجفت عدد ہے اس میں دو جاتا ہے لیکن ایک سو پینٹیس ایک تاک عدد نمبر ہے اور نمبر ہے یعنی کہ اس کے پاروں میں دو کے پاروں میں یہ ایک سو پینٹیس نہیں آئے گا تو ایک سو پینٹیس کی وجہ سے ہم دو نمبر نہیں استعمال کریں گے تو اگلا نمبر ہمارے پاس آ جائے گا نمبر تین اب تین نمبر کی اگر بات کی جائے تو اس کے پاروں میں نوے بھی آتا ہے ایک سو پینٹیس بھی آتا ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تین نمبر کے پاروں میں آنے والے نمبروں کا پتہ کرنے کے لئے اس کے لئے آپ ڈیویزیبلیٹی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈیویزیبلیٹی ٹیسٹ کی وہ ایک الگ مدہ ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا تھو میرے تھوڑا تو بڑا سا کریں گی نوے کو جب ہم تین سے تقسیم کرتے ہیں تو بھائی تین نو میں جاتا ہے تین مرتبہ اور سات میں سفر ایسی ہی نیچے آ جائے گا تو مطلب اس لئے نیچے آ جائے گا کہ تین سفر میں سفر مرتبہ جاتا ہے تو تین بائی تیس ہوتا ہے نوے اب اگر ہم ایک سو پینٹیس کی بات کریں تو تین ایک میں نہیں جاتا تو ہم تیرہ کو پورا لے لیں گے تیرہ میں تین جاتا ہے چار مرتبہ ایک بچے گا تو ایک اوپر اس پانچ کے ساتھ لگ جائے گا پندرہ بنا دے گا اس کو اور پندرہ میں تین جاتا ہے پانچ مرتبہ تو یہ پینٹالیس آ گیا ہمارا جواب اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کو دوبارہ تین سے تقسیم کر سکتے ہیں پھر سے میرا بروسہ کرنا ہوگا میں بتا رہا ہوں کر سکتے ہیں یہ دونوں نمبر تین کے پاروں میں آتے ہیں اور ابھی ہم تقسیم کریں گے تو آپ کو دیکھ بھی جائے گا ایک مرتبہ جاتا ہے اور پھر صفر میں صفر مرتبہ تو یہ ہو گیا دس اور یہاں اگر ہم آتے ہیں تو تین چار میں جا سکتا ہے ایک مرتبہ ہمارا بقایا آتا ہے ایک وہ اس پانچ کے ساتھ لگ کے اس کو پندرہ بنا دے گا پندرہ میں تین جاتا ہے پورے کے پورے پانچ مرتبہ تو یہ ہمارے پاس پندرہ جواب بھی پندرہ ہی آ گیا اب ہم اس کو تین سے تقسیم کر سکتے ہیں نہیں کیوں نہیں کیونکہ دس تین کے پاروں میں نہیں آتا پندرہ البتہ آتا ہے لیکن ایک نمبر سے فائدہ نہیں ہمیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے بھائی ایسے کسی کو ادھورا نہیں چھوڑتے ایچ سی ایف میں یعنی کہ سب سے بڑا مشتر کا ضربی ٹکرا نکالتے ہوئے ہم ایسے ادھورا نہیں چھوڑتے تو اگلا تین کے بعد جو پرائیم نمبر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے پانچ اور پانچ پانچ بائے تین ہوتا ہے پندرہ تو ہم اس طرح سے پانچ سے بھی ان دونوں کو تقسیم ہم نے کر دیا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تین نمبر ہیں یہ کیا کیسے اس سے ہمارا ایچ سی ایف یہ سب سے بڑا مشتر کا ضربی ٹکرا آئے گا بہت آسان سی بات ہے ہمیں ان تینوں کو آپس میں ضرب کرنا ہوگا تو ہمارا جواب آ جائے گا تو ہم تین تین اور پانچ ان تینوں کو آپس میں ضرب کریں گے اور ہمارا جواب آ جائے گا تو تین بائے تین ہوتا ہے نو اور نو بائے پانچ ہوتا ہے پینٹالیس نو بائے پانچ ہوتا ہے پینٹالیس تو یہاں ہمارا جواب پینٹالیس ہے تو نووے اور ایک سو پینٹس میں کئی مشترکہ طور پر ضربی ٹکرے تھے تین تھا تین پھر سے تھا اور پانچ یہ مطلب ہم نے اس طرح یہاں دیکھ لیا تو تین ہو گیا پانچ ہو گیا تین بائے تین کریں تو نو آتا ہے نو بھی ان دونوں کا مشترکہ ضربی ٹکرہ ہے تین بائے پانچ کریں تو جواب پندرہ آتا ہے پندرہ کے پاروں میں بھی یہ دونوں نمبر آتے ہیں مشترکہ طور پر پندرہ بھی اس کا ضربی ٹکرہ ہوا لیکن ہمیں سب سے بڑا مشترکہ ضربی ٹکرہ دیکھنا تھا تو سب سے بڑا جو ہوگا وہ ان تینوں کو فاپس میں ضرب کر کے ہی آئے گا جو کہ ہے پینٹالیس اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی طرف سے کہ پینٹالیس بائے دو نوے ہوتا ہے پینٹالیس بائے تین ایک سو پینٹس ہوتا ہے یہ آپ اپنی طرف سے جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ پرائیم فیکٹرائزیشن کا طریقہ بہت اچھا ٹکاؤ طریقہ ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم لسی ایم یعنی کہ سب سے چھوٹا حاصل ضرب بھی نکالتے ہیں اس میں ہم الگ الگ طور پر بھی تقسیم کر لیتے ہیں یعنی کہ یہاں نوے کو دو سے کر دیتے ایک سو پینٹس کو ایسی ہی چھوڑ دیتے اس کام میں جو ہوتا ہے ان کو ایک ایک نمبر تک بس لانا مارا مقصد ہوتا ہے لیکن ہائیسٹ کومن فیکٹر ایچ سی ایف یا سب سے بڑا مشترکہ ضربی ٹکڑا نکالنے کے لیے ہم صرف ان پرائم نمبروں سے تقسیم کرتے ہیں جو دونوں کے ساتھ ہو سکے مطلب جتنے نمبر آپ کو دیئے ان سب کے ساتھ یہ کام کر سکے یہ فرق ہے ان دونوں کے کام میں پرائم فیکٹرائزیشن البتہ دونوں میں ہوتی ہے تو امید آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا پھر ملیں گے بھائی اگلی ویڈیو میں